بسم اللہ کافی بڑا نیوالا بنا ہے یہ فوڈ گیزم ہے آپ بہت پانی کے موہ میں پانی آ رہا ہوا ہے اس وقت جو گم سے یہ انڈے کے ساتھ بنا رہے ہیں زبرزر یہ دم دماغ کی چھت پر ہم لوگ ابھی آکے پہنچے ہیں اور یہاں سے پورا ملتان نظر آتا ہے ماشاءاللہ یہ جی سون ہلوہ بن رہا ہے ملتان میں ملتان کا سپیشل سون ہلوہ بات آپ کو دھنے کیمے والا چکلمہ کیمے والا چکلمہ ماشاءاللہ کافی چیزیں رہتے ہیں یہ بھی ہماری پریٹ ہے ملتان کیلئے بھی بورڈنگ ہو گئی اور یہ گفٹ زیا بھائی نے دیا تبارک بھائی یہ بڑا زبردست دن تھا، الحمدللہ زیاب بھائی کے ساتھ دن چار گھنٹے کے لئے وہاں میں کراچی میں اور الحمدللہ بہت زبادہ سے ایکسپینیس رہا ہے اب اسے ہر کراپٹ کے ذریعے جائیں گے ہم لوگ ملتاہ ہیں ملتان میں موجود ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں عبدالوالک فرید اور آج جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں ملتان میں موجود ہوں یہاں پر ملتان میں ہم لوگ پھریں گے اور خاص طور پر ملتان کے کھانے جائیں گے بھائی ہیں کچھ ملتان سے نصیر بھائی اور ماہر جلال بھائی یہ لوگ ہمیں گھومائیں گے یہاں پر اور یہاں کی کیونکہ یہ لوگ ملتان میں رہنے والے ہیں میں نائی آدمی ہوں تو انہوں نے مجھے خاص کھانے دکھانے اور کھلانے بھی ہیں انشاءاللہ فرید بھائی میرے بھائی ملتان کی صغات اور ملتان کی مہین ان کے ساتھ گھمائیں گے امید آپ کو مزا ہے تو چلیں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ٹور ملتان کا یہ اس وقت ہم لوگ اندرون ملتان میں انٹر ہونے لگے اور آگے کون سی جگہ جانے لگے ہیں پاک گیٹ یہ گیٹ کا کیا نام ہے دیلی گیٹ یہ بند ہوتا تھا پانی اور شہر کے دمیان یعنی کہ جہاں پہ ہم لوگ ہیں یہاں پانی ہوتا ہے باقی یہ شہر میں ان اوپر ہو کرتا تھا یہ ہم لوگ اندرون داخل ہونے لگے ہیں اور یہاں پر بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاک گیٹ کے پاس ہیں ہم لوگ اس وقت یہ ماشاءاللہ حلوہ ہے یہاں پہ کیا نام ہے استاجی آپ کا اقبال حسین اقبال حسین ماشاءاللہ یہ ایک دو بندوں کا ناستہ جائے کر آسکت ہے کیا کیا درانہ آپ نے اس کے بوڑی کون سی ہوتی ہے سفید بوڑی ہوتی ہے دال والی ہوتی ہے پوری ہوتی ہے سر کون سی ٹوئی کریں گے ایک ایک دونوں طرف یہ دال والی بن رہی ہے پوری یہ کیمے والی کیمے والی پراتھا بن رہے ہیں ماشاءاللہ کیمے والی پراتھا بن رہے ہیں اور یہ پوری ماشاءاللہ یہ روڑے ہاں آگئے ہیں اس کو کیمے والا پراتھا کہتے ہیں یا پوری کہتے ہیں کیمے والا چکلمہ یہ چکلمہ تیار ہونے والا ہے یہ ہمارا اورڈر کرتے ہیں کیمے والا چکلمہ کیمے والا چکلمہ کیمے والا چکلمہ کیمے والا چکلمہ کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کتلمہ اچھا میں چکلمہ کہہ رہا تھا ہمارے پاکستانی کھانے ہیں لیکن میرے لئے یہ نہ ہیں ان کے ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس چیز کا انتظام کر رہے ہیں ہمارے لئے ایک شاپ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں یہ نینجی اس شاپ پہ لے کے آئے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھیں یہ ہماری سمپل پوری ہے اور یہ دال والی پوری ہے کیا کہتے ہیں اسے مال پورا مال پورا یہ میتھا ہوگی اور یہاں پر ہمارے پاس چنے ہیں اور ہلوہ تو پھرا نہیں تھا بسم اللہ سب سے پہلے یہ سمپل پوری ہی میں ٹرائی کرتا ہوں آپ لوگ سپیشل اس جگہ پہ لے کے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سب سے اچھی ہوگی ہلوے کے ساتھ لا جواب بہت اچھی ہے یہ کونسی چیز ہے یہ نیچے چھپی ہے دو کیمے والے قطلمیں دو کیمے والے قطلمیں دیکھیں یہ یہ سادھا قطلم ہے یہ سادھا قطلم ہے اور یہ کیمے والا قطلم ہے یہ سادھا قطلم ہے ہم پہلے اس کے اندر بھی کچھ ڈالا ہوا ہے کٹلمیں کے اندر خصہ ہے بہت بہت ہی مزیدار آپ لوگ کھائیں یہ ہے ہمارا دال والی پوری ہے دال والی پوری ہے ایسے ہی سوئی دال ہے ایسے ہی ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے مال پورا مال پورا ٹرائی کرنے لگیں کہتے ہیں یہ خود بھی میٹھا ہوتا ہے ایسے ہی واقعہ میٹھا ہے مسائلہ دار چنوں کے ساتھ ٹرائی کریں مال پورا ٹرائی کریں بیٹھی چیز سپائس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ ہے مین کیمے والا قطلمہ گرم ہے بہت یہ دیکھیں یہ اندر سے کچھ حصر ہے جو اندر کیمہ ڈالا ہوئے ہیں اس کے کیمے کے اندر بھی بڑے زبدست سپائس ہیں کمے والے قطلمہ کے ساتھ علوہ قطلمہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئے علوہ کے ساتھ سادہ پوری سے زیادہ دال والی پوری مزے دال لگتی ہے نسیر بھئے اس کو کیا کہتے ہیں سر یہ ہے ڈولی روٹی ڈولی 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 روٹی یہ بہتان میں اندرور میں کبھی کھائی رہا ہیں اچھا یہ ماشاءاللہ ڈولی روٹی بن رہی ہے کیا باگ ماشاءاللہ ہمارشاں اگر آپ پیس کریں گے نا ہمیں اس ٹیم نکلتے دیکھ رہے ہیں آپ فل گرم ہوتے ہیں یہ سادہ روٹی ہوتی ہے اس میں کچھ ہوتا ہے یہ مجھے اگر نہیں میرے خیال ہے یہ میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے توانا سرانہ گلگمپے سٹائل میں گئے لے آپ ہلکا سا میٹھا میٹھا ٹیسٹ بھی آئے گا آپ کو اس سے اچھا دولی روٹی ہوئی 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 پہلے سادہ ہی ٹرائے کر کے دیکھوں ہلکی سی میٹھی ہے ہلکی سا میٹھاس ہوگا چنے کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں بلکھا ٹیسٹ ہے بلکھا پہلی بار ٹرائے کی ہے ڈولی روٹی آپ تو کھاتے ہی رہتے ہوں گے نا ہمیشن ہمارا ہمارا ہر ویکنڈ میں یہ ناشتہ ہے ضروری ہے ہماری صحیح ہی آپ کو بتاتے ہی ہے کیسے مزے کی ہے؟ یہاں پر اس گلی میں تقریبا زیادہ تر ناشتے والے ہی ہیں جی پاک گے کے قریب سارے گئی ہیں باکی شاپنگ ہو گئے سامانوں بغیرہ ماشاءاللہ یہاں پر کافی ناشتے بغیرہ ہیں مختلف قسم کے گن میں سے تھوڑے سے تھوڑی سی چیزیں ہم لوگوں نے ٹرائے کی ہاں کے چپاتی والا بھی تھا اور یہاں پر یہ باکر خانی بھی بنی پڑی ہے ماشاءاللہ یہ جی سون ہلوہ بن رہا ہے ملتان میں ملتان کا سپیشل سون ہلوہ اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ چھ گھنٹے چھ گھنٹے ماشاءاللہ اب یہ دو بجے جا کے تیار ہوگا یہ تقریبا کتنے کلو تیار ہوگا بھائی؟ پچیس کلو ماشاءاللہ یہ لیں جی یہ نہیں سپیشل تازہ سون ہلوہ بن رہا ہے یہاں پر ملتان کی سونگات ملتان کی بھائی؟ اگر آپ یہاں پر آجاتے ہیں تو آپ کو ہر ورائٹی مل جائے گی یہاں پر پراتھے بن رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کمے والے پراتھے، سادہ پراتھے، سب چیزیں یہاں پر مل جائیں گی ماشاءاللہ پاک گیٹ کے بعد کمے والے بھی ماشاءاللہ 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 ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہی آگے جانے کیا لیں؟ اب ہم آپ کو ٹرائے کریں گے آلو بھی چھولے والے دہی بھلے آلو یہ تھوڑا سی ٹینگی ہوتے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ سپائیسی لیولز کا زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہوتے بہت مزید ہیں آپ نے ایسے دہی بھلے کئی نہیں کھایا ہوں؟ آلو بھی چھولے دہی بھلے آلو بھی چھولے دہی بھلے یہ حضرت باؤدین ذکریہ رحمت اللہ اور وہ آگے شہرکن عالم یہ یہاں پر شہرکن عالم یہ اولیات ہیں شہرکن عالم یہ ان کے پوٹے تھے بیٹے تھے اب نسیر بھائی ہمیں یہاں پر لے کر آئیں یہاں پر ہی مزارات کے ساتھ ہی ہے دم دمہ آرٹ گیلری اور اس کے اوپر جب چڑھیں گے تو آپ کو پورا ملتان دکھاتے ہیں یہاں سے یہاں پر ملتان کا کلچر ظاہر کیا گیا ہے یہ دوسری منزل پر ہم لوگ ابھی آ چکے ہیں اور یہ ملتان کا موڈل بنا ہوا ہے اور یہاں پر مزارات بھی بنائے گئے ہیں یہ دم دماغ کی چھت پر ہم لوگ ابھی آ کے پہنچے ہیں اور یہاں سے پورا ملتان نظر آتا ہے یہ چھت ہے یہاں پر دم دماغ کی اور یہاں سے تقریباً پورا ملتان نظر آتا ہے آج کل تھوڑا سا فوق ہے یا پولوشن ہے اسی لئے سوڑا سا ساف نہیں نظر آتا لیکن کافی اچھے مناظر ہیں یہاں پر یہ مین ملتان کا حصہ ہے یہاں سے مین ملتان نظر آتا ہے اور یہ ایک گھنٹہ کاف چاہتا ہے یہاں پر یہاں ایک بہت مشہور ہے نوید بریانی یہ بھی آپ کو ترائی کرواتے ہیں ناشتے کے بعد کی بھوک تو نہیں ہے لیکن پہلے ہم لوگوں نے کھانے ہیں آلو بی انشاءاللہ یہاں سے نکل کے ہم لوگ جاتے ہیں تھوڑا سا ناشتہ بھی حضم ہو گیا ہوگا اور اب جا کے آلو بی ٹرائی کرتے ہیں اور پھر بعد میں کئی اور گھومنے جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر بعد میں لانچ وغیرہ یہاں پر ایک میوزیم ٹائپ ہے اب وہ میوزیم بھی ایک نگاہ ڈال دیتے ہیں پھر جائیں گے انشاءاللہ آلو بی کی طرف یہ میوزیم ہے یا بازار ہے یہ مجھے بھی دیکھتے ہیں یہاں پر کافی چیزیں ہیں جو ملتان کا کلچر ظاہر کرتی ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پر آپ خرید بھی سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ کافی چیزیں ہیں جو ملتان کا پرانا کلچر ظاہر کرتی ہیں اور ان سب میں سر فہرست مجھے یہ پنکھا لگے کیونکہ یہ ٹیڑا لگا ہوا ہے پہلی بار میں نے ایسے دیکھا ہے دراصل یہ میوزیم نہیں تھا یہ ایک شاپ تھی جو ملتانی کلچر دیکھانے والی چیزیں بیچتے تھے اب مجھے اس کے الفاظ نہیں آرہے یہاں پر یہ بھائی ہیں ایس کریم والے اور یہ ایس کریم میں ضرور کھاتا ہے اگر مجھے کھانسی نہ ہوتی تو ضرور کھاتا ہے اے رسول آمین خاتم المرسلی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں ہے اقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں یہ اٹھارو سو میں ہی بنا ہوگا مجھے لگتا ہے گھنٹہ رہا ہاں جی نہیں ہے اب اس کے اندر کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ اس وقت توریزم جو ہے نا گورنمنٹ آف بنجاب کو آفیس توریزم ڈیولپمنٹ کو آفیس یہ ہیں جناب یاسین دہیب اللے یاسین چھولے والا لکھا ہے اس کے پر تو خواتین و حضرات اس پر ہم لوگ یاسین دہیب اللے کے پاس آئے ہیں اور بہت زیادہ رشت ہے اس سے پہلے ہمارا گھر یہی بھی تھا سب اندروں میں رہتے ہیں یہ ساری مارکٹ بن گئی یہ نا پیچھے ہمارے گھڑتے ہیں یہ لیکن یہ نائنٹی نیٹی سیون کی بات کرنا ہو اوکے تب آپ پیدا بھی نہیں ہوگئے ہوں یہ یہاں پر دہیب اللے کے ساتھ اس طرف ناشتہ بھی لگایا ہوا ہے اور بڑا کھچا کھچ بازار ہے یہاں پر یہ جناب علا آلو بھی ہیں اور یہ دہیب اللے یہ دہیب اللے اور وہاں پر سیلیڈ ڈک گئی ہے آلو بھی آلو بھی اور ڈالیں اوپر سے دہیب اللے بھی ڈالیں گے دہیب اللے بھی ڈالیں گے ماشاءاللہ کافی چیزیں ڈالتے ہیں یہ بھی ہماری پلیٹ ہے یہ بھی ہماری پلیٹ ہے یہ دو کھڑی کو سے کھایا جاتا ہے اچھا ایک کھایا جاتا ہے چنے اور یہ دہیب اللے کے ساتھ آلو بھی کھایا جاتا ہے یہ ماشاءاللہ آلو بھی اور چھولے اور یہ دہیب اللے اور آلو بھی یہ سب سے پہلے آلو بھی اور چھولے ٹرائے کرنے جا رہا ہوں اس کو سارا مکس کر کے ہی کھانا ہے جیسے دل گرے تھوڑا صلاح بھی آنی چاہیے بلکل اور یہ اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سی سپائس وغیرہ ڈالے الگ سے مسالہ ڈالا ہے الگ سے ڈالا ہے کریں یہ آلو بھی بھی سے اوہ سپائسی مل سپائسی بہت زیادہ سپائسی لیکن ٹیسٹ بتائیں ٹیسٹ کیسے آپ کو آ رہا ہے یہ ایک یونیک ٹیسٹ ہوگا بہت یونیک ہے لیکن سپائسی بہت زیادہ ہے اچھا یہ ٹرائے کریں مجھے لگتا ہے کہ دہیب اللے کے ساتھ آلو بھی زیادہ مزدہ لگا زیادہ مزدہ لگا یہ اوپر سے انہوں نے یہ جو مسالہ ڈالا ہے چاٹ مسالہ لگ رہا ہے مجھے کبھی مزدہ آ رہا ہے اور یہ آلو بھی ساتھ میں دہیب اللے اس سے یہ بہت بہت آ رہا ہے یہ زیادہ مزدہ اور وہ ٹیسٹ بھی کنیکٹ کرتے ہیں یہ چیز ہم لوگ کھاتے ہیں اور ایکسٹر اس میں کوئی نہ کھاتے ہیں دہیب اللوں سے اس کا ٹیسٹ بہت یونیک ہو جاتا ہے ہاں وہی چیز ہے یہ اللہ جو آپ جیز ہے یہ آلو بھی جو چنوں کے ساتھ ہیں یہ زیادہ تا سالنوالی شکل اختیار کر گئے ہیں یہاں پر نان چباتی بھی انتظام ہوتا ہے یہ جو پی ہے نا وہ اس کو کیا رہا ہے چلیں جی اب یہاں سے نکل کے ہمیں ایک چھوٹ ایسا کام ہے وہ کرنا ہے پی آئی اے کے آفیس میں جانا ہے اور اس کے بعد پھر ہو جائے گا لنش کا ٹائم تو پھر ہم لوگ لنش فرائے کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور اب ہمارے نصیر بھائی کے ذہن میں کافی آئیڈیاز آ رہے ہیں کبھی نیہاری کہتے ہیں کبھی بلاغ کہتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں اپنے پوڑی دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کونسی چیز کھانے چاہیے برحال میں نے کہا ہے رائس والا آپشن زبردست ہے ہم جائیں کہ نوید بریانی ہے وہ بھی ملتان کا کافی مشہور ہے جو لوگ ملتان سے آئیڈیا ہوگا ہمارے پاس اپنے پاس اپنے پاس ملتان میں کھانے کچھ بینا اور ایک ولاغ بنائیں گے اور آپ نے ملتان سے دیکھ رہا ہے اور اس کی کیا چیز فیوریٹ ہے نیچے کومٹس میں ضرور بتانا تاکہ وہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ملتان کی کونسی چیز ٹرائی کرنی چاہیے اور جو فیمس چیز اور ملتان کی وہ بھی بتانا ہوں اگر کسی نے بیٹیرے کھانے ہو تو یہاں سے فریش مل جائیں گے یہاں سے لیں پکائیں اور کھائیں یہاں سے لیں پکائیں اور کھائیں خود سا مارکٹ ہوں میں سے خود سا لینا تھا میں نے ابھی نہیں نیکس ٹریپ جنابِ اللہ ہم لوگ نوید چکن بریانی کے پاس پہنچ گئے چکن بریانی بروسٹ اور یہ یہی پر ہی ہے زیارات کے ساتھ یہ یہاں پر مزارات ہیں اور مزارات کے ساتھ ہی یہاں پہ ہے جنابِ اللہ نوید چکن نصیر بھائی نے کہا ہے یہ ہے تو نوید چکن بریانی لیکن ان کا مشہور پلاؤ ہے تو وہ جا کے قرائے کرتے ہیں انشاءاللہ اندر اسلام علیکم بھائی جن یہ کیا بن رہا ہے یہ شامی کباب شامی کباب ماشاءاللہ یہ انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو شامی کباب دیکھنے کو ملتا ہے بہت اچھے کیا بات ہے یہ انڈے کے ساتھ بنا رہے ہیں زبردست ماشاءاللہ آپ کے اس میں کرامی کیا بات ہے ماشاءاللہ یہاں پر پارکنگ کا بڑا ایشو ہے ہمارے بھائی کب سے گاڑی لگانے کے چکر میں ہے لیکن نہیں لگ پائے یہ آپ کی سپیڈ بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا نام ہے آپ کا شان ماشاءاللہ کیا بات ہے شان بھائی کیا بات ہے ایک ونٹ میں ساری پلیٹیں ساتھ سپیشل نوید پلاؤ یہ جناب نوید پلاؤ یہ بیپ ہوتے ہیں چکن بیپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس ٹک ٹاک گپا گپ رش ہے اس طرف پلاؤ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ صرف چکن پڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن کو لاؤ ماشاءاللہ یہ کلو گئی ساتھ سے ہے یہ پلیٹ ہے کلو کتنے کا ہے پون ایک سو چالیس روپے پون کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو لوگ یہاں پر بیٹھ کے لنچ کرتے ہیں رش پڑا ہو ہے فل ماشاءاللہ اس طریقے سے کراچی کی نلی بریانی ہم نے کھائی تھی یہاں پر بھی اسی طریقے کا ہی رش ہے جیسے نلی بریانی کا رش ہے ماشاءاللہ 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 شامی 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 بھی ساتھ میں شامی کباؤ یہ ہماری پلیٹ بننے رہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ 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 جیسے پلیٹ تیار یہ لوگ گاڑی میں بھی ساتھ کرتے ہیں وہ لوگ خود گاڑی میں لے کے آتے ہیں لیکن ہم لوگ کیونکہ ویڈیو بنانے تھی اس لئے ہم لوگ خود لے کیا بات ہے لے کے چلی جائے ایسے اصر مہ تو ہی لگ رہے ہیں اچھے یہ میرے والا بیف میں اور آپ کی والا چکن میں سب سے پہلے یہ چکن ٹرائی کرتے ہیں یہ ساتھ میں شامی کباب ہے اوپر یہ سیلڈ ٹائپ ڈال کے دیا ہے اور یہ ساتھ میں چھٹنی ہے یا رائتہ ہے تو یہاں پر میں تو چکن کے ساتھ ہی ٹرائی کرنے لگا ہوں سب سے پہلے ایک سادہ بائٹ لے سادہ بائٹ لے ہاں ٹرائی کرنے سادہ پلاؤ بسم اللہ نسلی پلاؤ لگتا ہے اب چکن کے ساتھ بہت ہی لزیز ہے بہت مزید آرہ ہے اور ابھی چکن کے ساتھ اور پورا وہ ایک بنا کے جو ہمارے بھائی کے موں میں پانی آرہا ہے بسم اللہ اللہ جواب ہے بھائی ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے سیریس چکن پلاؤ ہے لیکن کیا بات ہے ساتھ میں شامی کباب یہ خود بھی بتاتے ہیں ہماری خاصیت ہی ہے کہ ہم اس کو بناتے ہیں جو کہ آپ کا چکن کا ہوتا ہے وہ سٹاک جس کو ہم یخنی بھی کہتے ہیں یہ اس کا بسکٹی ایسٹ آپ کو بہت ہی ایک اچھا ساتھ ہے اس گنہ یہ ساتھ میں وہی رائتہ ساتھ میں شامی کباب اور ساتھ ہی چکن تو یہ بھی ایک بڑا زبردست نوالہ بن گئے فل فل آف لیورس بسم اللہ بسم اللہ لا جو آپ ہوئے ہوئے کیا ہی بات ہے یہ میں اپنا چمچ لے لوں اب بیف ٹرائے کروں چکن کا میں اتنا زیادہ دیوانہ نہیں ہوں لیکن اس میں جو فلیورس ملے ہیں جو آدمی بھی ملتان میں آئے وہ ضرور ٹرائے کریں یہ ہے جنابی اللہ بیف بیف پلاؤ اور اس کے چاول مجھے ان چاولوں سے مختلف نظر آ رہے ہیں یہ ان کے صرف چاول ٹرائے کرتے ہیں سب سے پہلے بیف پلاؤ کے فلیور فل کافی فلیور ہے ان کے چاولوں میں بھی اور اب یہ ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ بیف کے ساتھ انشاءاللہ جیسے آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں جو جلال کے موہ میں پانی آ رہے ہیں اور آپ کے موہ میں جو پانی آ رہے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں اور بیورس کے موہ میں جو پانی آ رہا ہو اس کے لئے معذرہ چاہتے ہیں یہ لوگ تو ابھی کھا لیں گے لیکن آپ لوگ جب آئیں گے یہاں پہ یا کئی اور اپنا انتظام کر لیں خود ہی یہ دیکھیں بیف کے ساتھ ابھی ٹرائے کرنے لگا اور بسم اللہ بیف کا فلیور بڑا ہی سو بیف کا فلیور بڑا ہی سو میں ویسے مٹن لوار ہوں بیف اور مٹن ویسے بھائی بھائی ہوتے اور کیا ہی بات ہے اس ٹائم میں نے شامی کباب کے ساتھ ٹرائے کیا تھا اب پھر سے اس کے ساتھ شامی کباب لگاتا ہوں شامی کباب جو ہے وہ سونے پہ سو آگے والا کام کر دیتا ہے اور یہ پہلے میں نے کبھی شامی کباب چاولوں کے ساتھ نہیں ٹرائے کیا اور پلاہوں کے ساتھ خاص طور پر لیکن ان کا جو سسٹم بنا ہوئے ہیں کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں یہ ایک بن گئے فل بسم اللہ بسم اللہ کافی بڑا نہیں والا بن ہے ہے یہ فوڈ گازم ہے آپ بہت پانی آرہ ہوگا اس وقت جو بھی ملدان شہر میں وہ آج یہ کھا رہے ہیں کیا بات ہے شامی کباب ساتھ میں یہ پلاو شامی کباب واقعی سونے پہ سو آگے کام کرتے ہیں ابھی میں کھاتا ہوں اور یہ دو بھائی بہت زیادہ ترس گئے ہیں ان کو کلاتے ہیں آپ لوگوں سے پیر ملاقات کرتے ہیں کھائیں آپ لوگوں کو صحیح ترسا دیئے ہیں اس کی چھٹنی ہے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ پلاو کو اس کا فلیور انہینس کر دیتا ہے بلکل یہ درائی کر دیں کیونکہ پسند ہے آپ تو روز کھاتے ہیں میں نے چلے جانے میں محروم ہونے ملتان جب دل کریں آپ آجائے گا پلاو حاضر ہے نیکس ٹائم جب میں آؤں گا ڈائریکٹ ملتان کی فلائیڈلے کے سوڈیا ریبیا سے آکے سیدھا یہاں پلاو کھانا ہے صحیح نہیں ہوگئے آپ نے کافی جگہوں کھائی ہیں آپ کو اس کا ٹیسٹ تھوڑا دیفرنٹ لگے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بہت زیادہ فلیورز ہیں اس کے اندر یعنی کہ آپ بائیڈ لیتے ہیں صحیح آئی کے آتے ہیں میں شامی اور چکن ہوں کریں کریں میں پہلے چکن کو شوق ہوں اچھا آپ نے بیف نہیں ٹرائی کیا میں نے اس کا ٹرائی نہیں کیا میں تو ہوں بھی بھائی بیف یا مٹن لور ہوں لیکن بیف بھی مٹن سیسٹم ہے شامی کباب کے ساتھ لیا شامی کباب کے ساتھ لیا اور بیف کا ٹیسٹ بہت مزیگا ہے ان کے شامی کبابیں بیف ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت مزیدہ اور ساتھ جو رہتے ہیں وہ بیجر کر رہے ہیں اب یہاں پر رکھے ہیں رشید کورڈ کورنر پر یہاں پر تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا کچھ تھنڈا لیتے ہیں اور وہ پیتے ہیں کیونکہ پلاو کھائے ہیں تھوڑا مسالے مسالے کھائے ہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی